مصیب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے مصیب بن عمیر اتنے بڑے گھرانے سے تھے اتنے امیر صحابی تھے کہ مصیب بن عمیر جس گلی سے گزرتے دوسری گلی میں پتا چل جاتا مصیب بن عمیر گزر رہے ہیں مصیب بن عمیر اتنا خوشبوداری تر لگاتے کہ دوسری گلی میں معلوم ہو جاتا مصیب بن عمیر اس گلی سے گزر رہے ہیں اور مصیب بن عمیر کے بارے میں آتا ہے جب کوئی کپڑا مصیب بن عمیر پہنتے تو دوسرا کپڑا پھر دوسری بار وہ کپڑا نہیں پہنتے اتنے امیر ترین گرانے سے تھے مصیب بن عمیر نے اسلام قبول کیا اسلام قبول کرنے کے بعد گھر والوں نے کہا کہ اسلام کو چھوڑ دو نہیں تو ہم تم کو گھر کے باہر کر دیں گے ہم تم کو جائدات سے باہر نکال دیں گے مصیب بن عمیر اپنے گھر سے باہر نکلنا پسند کیے لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا مصیب بن عمیر استقامت پہ رہے اپنے گھر کو چھوڑ دیا اور مصیب بن عمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس چلے گئے اور ایک جنگ کا مارکہ ہوا اور اس جنگ کے مارکے میں مصیب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دئیے گئے پھر جب شہید ہوئے تو مصیب بن عمیر کو کفن دیا جا رہا تھا تو لوگوں نے دیکھا مصیب بن عمیر کے لئے کفن کم پڑ چکا تھا مصیب بن عمیر کا جب چہرہ چھپایا جاتا تو پیر نظر آتے اور جب پیر چھپایا جاتے تو چہرہ نظر آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے کہتے میرا مصیب ایسا مصیب تھا جو جس گلی سے گزرتا دوسری گلی میں لوگوں کو اتر کی خوشبو آتی اور ایک کپڑا جب پہنتا تو دوسرے کپڑے کا نمبر نہیں آتا ایسا مصیب آج اس کو کفن کم پڑ چکا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو اچھا لباس پہنائے گا اسلام پہ خائم رہے مصیب بن عمیر اسلام پہ خائم رہے بھڑا امیر گھرانا امیر ترین گھرانے کو چھوڑنا پسند کیا اسلام میں آنا پسند کیا اور استقامت میں رہے دین اسلام کے لئے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا تو ہم کو چاہیے کہ ہم بھی اسلام کے لئے آج کچھ کوشش کرے کچھ کام کرے نمازوں کی پابندی کرے خران کی تلاوت کرے ماں باپ کی فرما برداری کرے پڑوسیوں کا حق ادا کرے انشاءاللہ پڑوسیوں کا حق بھی بہت بڑا حق ہے دوستو ہم لوگ عام طریقے سے زندگی گزارتے ہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں کئی مرتبہ میرے پاس جبریل ہمیں آتے کہتے کہ پڑوسی 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 میں ڈرنے لگا کئی پڑوسی کا حق کئی مال میں ہمارے کئی جادات میں پڑوسی کا حق نہ جائے اتنا بڑا پڑوسی کا حق ہے تو اسی لیے ہم کو پڑوسیوں کا بھی اردیال کرنا ہے اور ہم کو جس طریقے سے صحابہ اکرام دین اسلام پہ خائم رہے ہم کو بھی خائم رہنا ہے اور یہ بات ہمارے ذہنوں میں اور دماغوں سے نکالنا ہے کہ ہم در بھو قوم نہیں ہیں دوستو ہم درنے والی قوم نہیں ہیں ہم ایمان میں مضبوط رہے ہیں ہم صرف اللہ سے ڈریں گے اور اس لیے اللہ سے ڈرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بندوں سے سوال کر رہا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اے بندے کیا میں تیرے لئے کافی نہیں ہوں انشاءاللہ ہمارے لئے کافی ہے اللہ ہمارے لئے کافی ہے اس لیے اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں آئے گا تو ہم کسی سے نہیں ڈریں گے اور اب جب ہم اللہ کے سامنے جھکیں گے کوئی ہمارے سامنے نہیں آئے گا تو اس لیے دین اسلام پہ خائم رہنا آئے اب عزر غفاری رضی اللہ